قائدہ سے تو پھر ہم دیزی کٹرز برسائیں گے اب مجھے معلوم نہیں کیا کتنے لوگ آپ اسے دیزی کٹرز کو سمجھنے کے اسے مرات جائے یہ ایک ایسا خوفدار بم ہے ایک تو بم وہ ہوتا جہاں گرا وہاں اس کے لوہے پر ٹکنے گئے یہ گیا وہ گیا وہی پر تباہی آئے گی یہ جس علاقے میں گلتا ہے وہاں سے اوکسیجن سکت کر لیتا ہے اس خضا میں سے اوکسیجن گئی تو ہر جاندار اوکسیجن کے بغیر تو زندگی کا تصمیل یہ جس ہی کٹرز یہی پھیکے گئے تھے آپ وزیستان میں جس کے بعد کہ ملعہ عمر نے اپنی جوپی تددیل کی اس کو کھول دیا ختم کر دیا پہا کہ میں اپنے اپنی جگہوں پر تلاش کر جاؤ اور چھپ جاؤ اس کے بعد ریاکشن کریں گے پھر دوبارہ بیکھیں جس ہی کٹرز تو وزیستان کے حد کا جرہ دیزی کرنس کی دھنکی جو دیزی ہوئی ہے دوسرا نہایت معنی خیز بیان اب آیا ہے اوباما کا درہاں دادا کیجئے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی شیاسی حکومت تو کنزور ہے یعنی اب ان کا اعتماد نہیں ہے پاکستان کی شیاسی حکومت گویا کہ یہ پیپلز پارٹی اور این پی اصل میں تو ان دونوں پر اظہار ادم اعتماد ہے سب سے پہلے این پی نے سرنڈر کیا جو بھی مطالبہ تھا شریعت میں اس کے سامنے پھل پارلیمنٹ نے کر دیا گویا کہ پارلیمنٹ جو ہے بولیس سرنڈر کر دیا تو امریکہ تو یہ پسند نہیں ہے جہذا انہوں نے سیاسی حکومت پر سے اپنا اعتماد کے خاتلے کا علاقہ دوسری بات کیا کہی ہے یہ اس سے بھی لگایا ہے ہاں پاکستان کی فوج نے اب یہ باور کر لیا ہے کہ جو اس کی نائف لانگ آبسیشن تھی جو اس پر ایک ہوا سوار رہا ہے جو اسے وہم رہا ہے ہمیشہ سے کہ اسے اصل خطرہ جو ہے بھارت سے ہے اب وہ سمجھ گئے کہ اصل خطرہ بھارت سے نہیں ہے اصل خطرہ اندر سے گویا کہ ان کے کہنے کے مطابق جو وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اصل میں پاکستان کے عوام اور فوج کے دمیانے خلیص پیدا کرنے کی جناوزی ساویش یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں چھپی ہوئی دعوت ہو فوج کے لیے کہ تم آگے آؤ اور سمجھا لیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوج کی سطحے پر وہ یہ باور کرا چکے ہوئے کہ اب جو ہے معاملہ بھارت کے سامنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہی ہے اس کی سپریمیسی کو آپ نے ماننا ہی ہے اس کے سوا آپ کے لیے کچھ آرہ کارنے ہیں بلہ آنے لیکن میں تو خبر کی حد تک بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی فوج کو البچہ کی احساس ہو گیا ہے کہ جو لائف لانگ ہسٹوریکل اوبسیشنگ تھی کہ ہمیں اصل خطرہ بھارت سے ہے کہ بھارت ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے وہ غلط تھا یہ ہمارا وہم تھا اصل خطرہ تو اندر سے تو اندر سے کیا ہے تو ضائع بات ہے کہ جو کس بھی ادرونی خلقشار ہیں اس سے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں اور میں اس کا جو سوچ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ واقعیتاً اگر بھارت کی جو ہمیشہ سے دلی خواہش ہے وہ اگر امریکہ اور نیکرو فورس سے پوری ترازے تو بھارت پور کیا چاہتا ہے خامسہ وہ فوش کرے تو اسے بھی تو مرنا پڑے گا نا ہاں وہ جا کر افرانستان میں نیٹو اور امریکی فوجوں کی مدد کرنے میں تھی آ رہا ہے ڈیڑھ لاکھ خوش میں آنی ہے وہ سے لوگ آ چکے ہیں اور ڈیڑھ لاکھ خوش میں مجھے بھارت کی وہ افرانستان میں اب یہ حالات ہیں ان حالات میں اگر سورت میں حال کسی شخص کی وہ ہو جائے جو نظار بار اشید کی شکل میں رکھتا رہا ہوں یہ سمنلے دے مجھے ہے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ داما میں خیال یاد چھوٹا جائے ہے امید کا داما لڑھا سے چھوٹے تو کیا آپ الزام دے سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں سورتحال جس رہا ہم یہ وہ باتیں ہیں جو میں خدرہ بیس سال سے کہہ رہا ہوں اور بہت سے ہمارے ساتھی جو کہتے تھے کہ آپ خالوہوں کے اندر بائیسی پھلا رہا ہے لیکن مجھے تو نظر آ رہا تھا میرا ذہن منطقی ہے وہ سورتحال کو دیکھ کر اس سے منطقی تنسجیہ نکالنے کی صلاحیت ہے کوئی بے رکھ مجھے وہی نہیں آتی معاواللہ کوئی میرے لئے کوئی خاص جو ہے کوئی اور الہام ربانی کا معاملہ بس یہ کہ کوئی خیال کبھی اللہ کی پسلی ملنے آتا ہی ہے انسان کے یہ کہ منطق نہیں سیرے شبی منطق حالا جدہ جا رہے ہیں اب آج کے جن میں یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ ایک قطع جو ہے دو اشار کا بسلسل آتا ہے انجوریل کے اس پر انور شعور نامی پہلے ہو جاتے ہیں کہ یہی خبرو ہوگی وہ بہت بڑے شاہد تھے بڑے خاضر انقلاب شاہد تھے اور واقعیتاً وہ بہت ہی ہر روز کی مناصمت سے وہ ایک شیر دیکھتے تھے وہ ان کا خاص ایک ملکہ تھا اس میں ان کا کوئی مجھے مقابل نہیں وہ تھوڑا سا ان جگہ کو اپر کرنے کی کوشش کی انور شعور صاحب نے تو آج تو انہوں نے بہت بامانی شیر کہا ہے خیریت کس طرح بتائیں ہم کیسے دل چیر کر دکھائیں ہم کس طرح غم تمہیں سنائیں ہم ہم اتنے آنسوں کہاں سے لائے ہم اب کیونکہ وہ کراچی کے دہنے والے اس وقت کراچی کی جو فیضہ ہے اس میں تو واقع ہے تو مجھے دل پہ ان کے آنسوں جو ہوں کتنے ہیں کتنے آنسوں کہاں سے تھے کتنے گھر اجڑے ہیں کتنے بچے ویتیم ہوئے ہیں کتنے خاندانوں پہ روزی بربار ہوئی ہیں کتنی دکان لیڑی والے لیڑی والوں کو کھوکیے والوں کیونکہ پیشنے در ٹیرم ہے ایسی فضا قدر کر دی جائے کہ خود یہاں سے جانے سنوی جائے ایک سوڑا سنوی جائے بہرحال یہ حالات ہیں اس میں میں ایک تجزیر تو آپ کے سامنے بشمار مرتبہ کر چکا دیکھئے معاملے کے دو پہلوں ہیں ماں بیننا و بین ربنا ایک معاملہ ہمارے اور ہمارے رب کے ماں بیننا اور ایک معاملہ ماں بیننا و حید العالم الغربی تحت قیادت یہوبی ایک معاملہ ہے امت مسلمہ کا مغربی دنیا سے جس کی قیادت ہاتھ میں ہے یہودی یہ دو ایسپٹ تھے اور آج میں سوچ باہت تھا کہ میں جب سورہ بقرہ کے مضامین کی ایک تقسیم بتایا کرتا ہوں تو اس کے دو حصے ہیں ایک ورٹیکل دیویجن میں اٹھارہ رکو ادھر بائیس ادھر سنوی پہرے حصے میں اٹھارہ رکو پھر ورٹیکل دیویجن ہے چار رکو دس رکو پھر چار رکو پھر چار رکو دوسرے حصے میں جبائیس رکو ہے اس میں چار لڑیاں جو ہے بٹل ہوئی ہیں کوئی اور کے وہاں کوئی ورٹیکل دیویجن نہیں ہے ایک رکو ہے چار لڑیاں ہیں انہیں بٹھ دیا گیا ہے ایک لال رنگ کی ہے ایک نیلے رنگ کی ہے ایک پریلے رنگ کی ہے ایک ہرے رنگ کی ہے تو اگر اس نے وہ لڑیاں کنٹینویس ہوتی ہیں رنگ کنٹینویس نہیں ہوتا لال نظر آئی پریلی نظر آئی پریلی نیلی پھر وہ کٹے نہیں ہو کٹے کٹے ہوں اس طرح سے مضامین جو ہیں بائیس حقوقوں میں وہ کٹے کٹے ہیں لیکن کھول دیں لڑیوں کو تو مالک ہوتا ہے کہ وہ مسلسل ہیں یہی معاملہ ہے اللہ کے ساتھ جو ہمارا معاملہ وہ ورٹیکل ہے وہ میں بات دیکھا ہوں گا یہ جو ہے اس وقت عالم غربی دی وحس جو اور اس کی قیادت یہود کے ہاتھ میں افاسین میں بہت بیان کر رہا ہوں اس وقت میں آتا ہی بات کر رہا ان کا معاملہ کیا ہے امریکہ جو ہے وہ گویا کہ اس کا سب سے بڑی علامت ہے بیسول سپریم پاور اور آرکت سپریم پاور کس وقت وہ اگر کہ اس وہ ریسیشن کی وجہ سے حالات خراب ہیں مالی اعتبار سے ان کے جو ہے کار پنکچر ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ بہت بڑی کامکت ہے ان تمام چیزوں کو برداشت لینے کا اس کے ذر ابھی کافی جو ہے انکان بات ہو اس میں چار لڑیاں ہیں جو کہ اس کی بٹی ہوئی ہے آپس پر جو اس کی پالیسی ہے اس کو انگر آپ سمجھیں سب سے پہلی ہے سب سے اہم کیا ہے جس پر ان کی اس وقت ساری جتنی بھی جتنا ان کا think tank ہے جتنا ان کا brain trust ہے وہ چاہے مختلی یونیورسٹیوں میں ہو مختلی قداروں میں ہو مختلی قانونیشنز میں ہو مختلی مزارتوں میں ہو فوقت کیا ہوا وہ کیا ہے یہ جو کچھوی زلی کے آخیر میں یو ایس سرسار کے خاتمے کے بعد امریکہ کو سون